السلام علیکم میں ہوں وجیہ الہسن آج میرا ٹاپک ہے بلرڈ سیلز ہیومن بلرڈ میں اور ورٹی بریٹس کے بلرڈ میں موجود جو سیلز ہیں وہ میں آج اس ٹاپک میں ڈسکس کروں گا وارٹ ایس بلرڈ بلرڈ ہماری باڈی میں ایک فلیوڈ لائک سبسٹانس ہے جو کہ ایک سپیشلائز کنیکٹیو ٹیشو ہے جو لائف کو مینٹین کرتا ہے یہ ہماری باڈی کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اگر ہم اپنی پوری باڈی کے بلرڈ ویسل سے یہ بلرڈ ریموف کر دیں تو we can not walk or even survive سپیشلائز کنیکٹیو ٹیشو ہے جو کہ ہماری باڈی کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے بلرڈ سیلز میں سب سے پہلے جو بلرڈ میں سب سے most numerous اور بہت زیادہ بلرڈ سیلز پائے جاتے ہیں یہ ریموفر 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 ر ملین ون ایم ایم سری میں ون کیوبک ملی میٹر میں یہ پائے جاتے ہیں اور فی میلز میں فور سے فور پنٹ فائف ملین ہوتے ہیں ان ون کیوبک ملی میٹر ریڈ بیڈ سیلز کی جو شیپ ہے یہ بائی کنکیو ہوتی ہے یعنی کہ اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی یہ کنکیو ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں بائی کنکیو بائی کنکیو آر بی سیز جو ہیں ہماری باڈی میں بہت امپورٹن رول پلے کر رہے ہیں یہ بلڈ میں جو اکسیجن ہے اس کو کیری کرتے ہیں ریڈ بیر سیلز کے سینٹر میں ہیمو گلوبین پروٹین پریزنٹ ہوتی ہے ہیمو گلوبین ایک ایسی پروٹین ہے جسے ہم ایچ بی بھی کہتے ہیں یعنی کہ گلو بیولر پروٹین ہے سرکولر پروٹین یہ آر بی سیز کے سینٹر میں ہوتی ہے اور پوری باڈی میں اکسیجن اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کی جو ٹرانسپورٹ یعنی کہ جو ریسپائریٹری گیسز ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں آر بی سیز ہیں ہماری باڈی میں وان ٹوئنٹی ڈیز ان کے بعد یعنی کہ ان کے جو لائف سپین ہے ایک سو بیس دن کے بعد یہ ہمارے جیگر میں لیور میں اور سپلین میں یعنی کہ جسے تیلی کہتے ہیں سپلین اس میں ان کو ختم کیا جاتا ہے بائی فیگو سائٹوسس یعنی کہ جو لیور سیلز ہیں وہ ان ریڈ بیڈ سیلز کو کھا لیتے ہیں نگل لیتے ہیں انگلف کرتے ہیں اور ان کو ڈسٹرائی کرتے ہیں جو اولڈ ریڈ بیڈ سیلز ہوتے ہیں اس پروسس کو بولتے ہیں فیگو سائٹوسس ریڈ بیڈ سیلز کے سینٹر میں جو ہیموگلوبین ہے وہ نائنٹی فائی پرسن ان کے سائٹوپلازم میں ہوتی ہے جس کا رول اکسیجن اور کاربن ڈائوکسائٹ کو ٹرانسپورٹ کرنا اور ریسٹ آف سائٹوپلازم جو ہیں وہ اس میں انزائم سارلز وغیرہ جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور پروٹینز ریڈ بیڈ سیلز جو فیٹس ہے یعنی کہ جو بی بی یہ بھی ڈیویلپ ہو رہا ہے مدر باڈی میں اس کے لیور اور سپلین میں بنتے ہیں لیکن ایڈلٹ ہیومنز میں یہ فلیٹ باونز میں بنتے ہیں جیسے کہ ریبز کی باونز اور ورٹیبل کولم جن میں ریڈ باون میں رہتے ہیں ان میں یہ بنتے ہیں انیدر ٹائپ آف بلیڈ سیلز ہیومن باڈی میں وہ وائٹ بلیڈ سیلز ہیں ڈیوی بی سی جن کو ہم لیوکوسائٹس کا نام دیتے ہیں وائٹ بلیڈ سیلز کی میجر دو کیتگریز ہوتی ہیں ای گرینیولو سائٹس اور سیکنڈ ون گرینیولو سائٹس ای گرینیولو سائٹس کو اس لیے ای گرینیولو سائٹس بولتے ہیں کہ ان کا سائٹو بلاز بلکل کلیر ہوتا ہے یعنی کہ شفاف ہوتا ہے اس میں کوئی گرینیولر سٹرکچرز دانے دار ساختے پریزنٹ نہیں ہوتی ہیں لیکن جو گرینیولو سائٹس ہیں ان میں گرین لائک سبسٹانسز یعنی کہ گرینیولر سٹرکچرز دانے دار ساختے وہ پریزنٹ ہوتی ہیں اس لئے انہیں گرینیولو سائٹس کا نام دیا جاتا ہے گرینیولو سائٹس میں آگے تین کیٹیگریز ہیں ایوسینوفیلز، نیوٹروفیلز اور بیسوفیلز ایوسینوفیلز کو ایوسینوفیلز اس لئے بولا جاتا ہے کہ ایک سٹین ہوتی ہے کیمیکل سٹین ایوسین جس کے وجہ سے ان بلڈ سیلز کو سٹیننگ ملتی ہے یعنی کہ یہ سٹین ہوتے ہیں کلر ہوتے ہیں with the help of یہ جو ایوسین ڈائی ہے ایسے وائیڈ بلڈ سیلز کے جو اندر ریڈ پیگمنٹ کوئی پریزن نہیں ہوتے وائیڈ بلڈ سیلز کلر لس ہوتے ہیں without any pigment but ایوسین ایک سٹین ہے جس کے وجہ سے ان بلڈ سیلز کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں بلڈ میں نیوٹروفیلز، نیوٹروفیلز کوئی بھی ایسیڈک اور بیسک ڈائی یا سٹین سے یہ ان کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتے ہیں بلڈ میں نیوٹروفیلز یہ جو نیوٹروفیلز ہیں یہ ان کا نیوکلیس ہے this is the structure of نیوکلیس اور سائٹو بلاز میں یہ small granular structures present ہوتے ہیں نیوٹروفیلز کا بسیقلی جو کام ہے وہ small particles کو یعنی کہ جو germs ہمارے بلڈ میںٹر ہوتے ہیں foreign particles ان کو یہ کھا لیتے ہیں نگل لیتے ہیں phagocytosis کے ذریعے یہ نیوٹروفیلز کا کام ہے ڈیووسینوفیلز ڈیووسینوفیلز کا یہ نیوکلیس ہے اور ان کا سائٹو پلازم بھی بلکل granular ہے یہ بیسکلی جب inflammation ہوتی ہے جب ہماری سکن میں کہیں بھی کوئی چوٹ لگتے ہیں تو وہاں پہ chemicals release ہوتے ہیں جو کہ inflammation کرتے ہیں سوجن کرتے ہیں ان chemicals کو ڈیووسینوفیلز ختم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ parasites جو ہیں ہماری باڈی میںٹر ہوتے ہیں ان کو بھی kill کرتے ہیں this is basophil یہ بھی granulocyte ہے تو یہ تینوں granulocyte کی categories میں ہوتے ہیں یہ white blood cells کی types ہیں اس کا cytoplasm بھی granular ہے اور یہ blood clotting کو prevent کرتے ہیں blood clot ہونے سے رکتے ہیں تو اس کا بہت important function ہے جو کہ blood clotting کو prevent کرتے ہیں white blood cells اور leukocytes جو کہ ہماری باڈی کے defense system کا حصہ ہیں یعنی کہ ہماری باڈی کے ایسے cells ہیں جو ہماری باڈی کو foreign particles یا جہم سے بچاتے ہیں یہ defense system اور immune system کا حصہ ہیں ان کی second category ہے A granulocyte A granulocyte میں ان cells کا cytoplasm بلکل کلیر ہوتا ہے کوئی granular structures نہیں ہوتے یہ lymphocytes کلاتے ہیں lymphocytes میں یہ B lymphocytes بھی ہوتے ہیں B lymphocytes ایسے cells ہیں جو کہ ہماری bone marrow میں ہڈی کے گودے میں بنتے ہیں سے B lymphocytes بولتے ہیں یہ B lymphocytes antibodies بناتے ہیں یہ antibodies ایسے proteins ہیں جو کہ germs کو kill کرتے ہیں ان کا صرف اتنا کام ہے کہ یہ antibodies جرمز کے اوپر attach ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر tag لگاتی ہیں T lymphocytes یہ humans میں یہاں پہ موجود thymus gland اس میں بنتے ہیں thymus gland میں بننے والے یہ جو cells ہیں انہیں ہم بولتے ہیں T lymphocytes یہ بھی antibodies بناتے ہیں تو antibodies جرمز کو kill کرنے میں help کرتے ہیں monocyte جو کہ یہ granulocyte کی کیٹیگری میں ہیں یہ اس کا nucleus ہے monocyte ایسے macrophages cells ہیں جو کہ جرمز کو انگلف کرتے ہیں phagocytosis کے ذریعے macrophage mean ایسے large cells جو کہ small particles, germs اور parasites کو kill کرتے ہیں by phagocytosis third type کے cells جو کہ blood میں پائے جاتے ہیں انہیں platelets بولتے ہیں یا thrombocytes thrombocytes bone marrow کے fragments ہوتے ہیں bone marrow cells کے fragments یہ cells تو نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں کوئی pigment ہوتے ہیں اور یہ بھی colorless ہوتے ہیں platelets basically blood clot کرتے ہیں جہاں پہ injury ہوتی ہے ہماری body میں bleeding کو روکنے کے لئے وہاں پہ ایک temporary seal سے بنا دیتے ہیں آرزی سا وہاں پہ ایک جوڑ لگ جاتا ہے تاکہ وہاں سے جو blood ہے اور bleeding stop ہو سکے وہاں پہ area کو close کرتے ہیں تو یہ blood clotting میں help کرتے ہیں موسیقا موسیقا